موسیقی عمران خان نے کہا کہ میں آخری گین تک کھیلوں گا لیکن ہم نے لاس سنڈے کو دیکھا کہ گین تو کوئی نہیں تھی وہ وقتیں اکھاڑ کر پچھ کو برباد کر کے چل نکلے اور انہوں نے پریزنڈ آف پاکستان کو کہا کہ آپ نیشنل اسمبلی کو ڈیزول کر دیں پہلے خبر آ رہی تھی کہ اسمبلیز جس سے ہم یہ سمجھے کہ شاید پاکستان بھر کی اسمبلیز ڈیزول ہو جائیں گی لیکن ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی اسمبلی بھی اب ڈیزول ہو جائے یہ ہے صورتحال اس پر پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس پر اور اس پر جو میں ایک سوال جوڑوں گا تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ ہمارے جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں ان کے فینز ہیں وہ اس پر بہت جشن منا رہے ہیں حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ان دا لانگ رن جس دیش سے محبت کی وہ بات کرتے ہیں یعنی پاکستان سے ان دا لانگ رن یہ جو پچھ اکھارنے والا کام ہے یہ پاکستان کے لیے ہی خطرناک ہے عمران خان صاحب نے تو اپنی نرگسیت یا کچھ قوتوں کے اشاروں پر جو کرنا تھا کر دیا اس سے نہ ان کو فائدہ نہ کسی اور کو اور اس میں کہتے ہیں ایک ہمارے ہاں ایکسپریشن ہے کہ نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دے مانگے یہ والی صورتحال ہے میرے ساتھ جڑے ہو میں تھا اپینین میں جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب بشانی صاحب یہ جو جشن منائے جا رہے ہیں کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ کسی کو کھیلنے دیں گے اس سے کس کو فائدہ ہے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جشن کی لاجک ہے اس پہ بھی بڑی عیرت انگیز قسم کی سیچویشن ہے کہ کبھی کہتے ہیں ہم جشن بنا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم اتجاج کریں گے وہاں پہ اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ شام کو اتجاج کریں گے حالانکہ جشن انہوں نے آر آری بنایا ہے ایک دو جلوس نکلے ہیں تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اپنی حکومت ختم ہوئی ہے اور آپ جشن بنا رہے ہیں جو اس چیز کا یہ انڈیکیشن ہے کہ there is something seriously wrong اور وہ seriously wrong کیا ہے کہ وہ جشن اس بات کا بنا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کو کیوں نہیں ملی شہباز شریف پرائم نیسٹر کیوں نہیں بنا اور وہ اس چیز میں اتنے زیادہ میگن ہیں کہ ان کو یہ بات یاد نہیں آ رہی کہ اصل میں حکومت ہماری تھی اور ہمارا یہ democratic right بنتا تھا کہ ہم مزید جو ہے وہ ڈیڑھ سال تک حکومت کریں اور اس میں مسئلہ عرصے کا نہیں ہے بلکہ یہ matter of principle ہے اور entitlement ہے کہ اگر آپ کا ایک دن بھی باقی ہے حکومت میں ہیں اور آپ کو کسی وجہ سے نکلنا پڑ رہا ہے خواہ اس کا اعلان آپ خود کریں اس کو کتنے پردوں میں چھپا کے کریں اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی اور رنگ دے کے پیش کرنے کی کوشش کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت جو ہے اس کا عرصہ پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اس پہ اگر وہ جشن بنائیں یا اس پہ جو ہے وہ اتجاج کریں دہردونوں صورتوں میں اور آپ یہ دیکھیں کہ دونوں چیزیں جو ہے وہ پرائم نیسٹر کی طرف سے آ رہی ہیں جشن کا تو خیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لاجک صرف ان کی سمجھ میں آ سکتی ہے تو اتجاج کس کے خلاف decision جو ہے وہ آپ کے deputy نے کیا جو تھا وہ speaker deputy speaker اور وہ decision on the face of it جو ہے وہ unconstitutional ہے جس پہ کوئی بہت زیادہ بیعث کی یا ججوں کی یا فیصلوں کی ضرورتی نہیں سامنے ہے اور حکومت کو خود آپ نے اسمبلیز جو ہیں وہ توڑی ہیں تو اتجاج کس کے خلاف کریں گے تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں جی یہ اس چیز کی indication ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بہت ہی سادہ دل قسم کے فہن ہیں جو ان کی معبت میں گریفتار ہیں تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ politics کیا ہے وہ کیا رہا ہے اور یہ بات آپ کی سو پیصد دروست ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ جو ہے جو ایک democratic process کو interrupt کرتا ہے اس کو derail کرتا ہے اس کو disturb کرتا ہے جو لفظ آپ اس کو دے دیں بہت ہی نرم سے نرم لے کے سخت سے سخت تک لیکن بنیادی طور پہ یہ in the long run یہ democratic process کے لیے ایک بہت غلط قسم کا message ہے اور جس طریقے سے یہ ہوا ہے کہ انہی سے کوئی پوچھے کہ کل اگر جو ہے وہ چلیں شابہ شریفی پرائم نیسٹر بن جاتا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ اسمبلی میں اکثریت آ جاتی ہے اس کو جو ہے ووٹ آؤٹ کرنے کی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تو وہ بھی اگر آپ کے ساتھ یہی عرکت کرتا ہے کہ آپ قرارداد لے کے جاتے ہیں تو وہاں ہی کھڑے کھڑے قرارداد کو ڈسمس کرا کے اپنے ڈیپیوٹی کے ذریعے تو وہ کہتا ہے جی جائیں گھر چھٹی ہو گئی آپ کی پارلیمنٹی ختم ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ کس طرح شارٹ سائٹڈ قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ اقتدار اور حکمت چلی گئے اس کے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ شارٹ سائٹڈ کیا ہوں اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے ساتھ بڑے بڑے مشہیر اور وزیر رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو یہ ذات سارے کانونی مشہورے دیئے لیکن آپ ان کی جو ہے وہ جو مارت ہے اور جو نالج ہے اس کا اندازہ اس طریقے سے لگائیں کہ پرائیمنسٹر جو پریزیڈنٹ ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے پرائیمنسٹر کے حوالے سے اور کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کیئر ٹیکر حکمت تو اس میں جو ہے وہ کانسلٹنگ پراسس میں انوال کر رہا ہے قائدہ ازبیق سلاف کو اسمبلی آپ نے خود رسمس کر دی تو جب اسمبلی نہیں رہی تو قائدہ ازبیق سلاف کہاں سے آگئے اور رہبر کانسٹیٹیوشن میں اسی پراسس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر قائدہ ازبیق سلاف اور پرائیمنسٹر میں کسی ایک چیز پہ جو ہے وہ مانگی نہیں ہوتی تو اس صورت میں آپ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو ریفر کریں گے تو پارلیمانی کمیٹی کہاں سے آئے گی جب پارلیمانی نہیں ہے یعنی اتنا انہوں نے جو جو ڈیسیجن کیا اس میں میکسیما میں جو ان کی بہت دور دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ دو گھنٹے سے زیادہ نہیں تھی یہ جو دور اندیشی کی اور شارٹ سائٹڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ان کی جو ہے وہ ایک ایک دن پہ آگے گزارنے کا جو ہے وہ تھوڑے ہی سوچ رہے ہیں کہ کل پاکستان میں اس کی کیا پریسیڈنٹ سائٹ ہوگی یا اس کی ویسے ڈیمارکریسی کو کتنا بڑا دچکہ لگے گا یہ تو ان کا پرابلم ہی نہیں جی بشانی صاحب آپ نے کہا کہ شارٹ سائٹڈنس کی انتہا ہے اور لانگ ترم سوچنا تو ان کا پرابلم ہی نہیں ہے لیکن جو پاکستان کے اس وقت مبسرین ہیں اور جو وہاں پہ عرصہ دراز سے پولٹیکل سینیریو کو اس رنگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں یعنی میں کہوں گا کہ ایٹی نائنٹین ایٹی ایٹ سے اب تک کسی نہ کسی فرق کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس ساری صورتحال میں ان کو امیدیں کیوں تھیں کہ شاید کچھ اب بہتر ہو جائے گا نہیں دیکھیں امیدیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پلان انہوں نے کیا تھا کہ ہم یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ قرادات جو ہے وہ غلط ہے اور اس کے بعد اسمبلیو کو ڈسمس کر دیتے ہیں تو الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس کے بحث انہوں نے کس پہ کیا حالانکہ یہ ظاہر ہے ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ انکانسٹیوشنل ہے چونکہ یہ چیز آر ریڈی ڈسکس ہو گئی تھی وائیڈلی کہ ایک دفعہ جب قرادات ٹیبل ہو جائے آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں یا تو یہ ہے نا کہ قرادات میں کوئی فلاح ہے یا اس میں کوئی لیگل کانسٹیوشنل ایشو ہے تو سپیکر کو جب آپ قرادات دے رہے ہیں تو وہ اسی وقت اور اگر اس وقت پاسیبل نہیں تو ایس سون ایس پاسیبل یعنی ایک گھنٹے بعد یا نیکس ڈے آپ کو نوٹیفائی کریں کہ یہ قرادات ہم ریجکٹ کرتے ہیں چونکہ اس میں یہ یہ چیز ہے لیکن جب آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے چونکہ ظاہر ہے انہوں نے سب سے پہلی کوشش یہ ہی کی ہوگی کہ قرادات کے اندر کو فلاح ڈونڈے اور جب ان کو نہیں ملا تو انہوں نے باقیدہ ڈیٹ سٹ کی کہ اس تاریخ کو جو ہے ہم اس پہ رائش ماری کرائیں گے تو اس کے بعد یہ چیز ڈسکس ہو چکی تھی وائیڈلی کہ اس کے بعد جو ہے ان کے پاس کوئی اشتیاد نہیں ہے کہ نہ وہ اسمبلی کو ڈسمس کر سکتے ہیں نہ قرادات ریجکٹ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور اس طرح کی چیز سوائے ایک وائید راستہ جو بجتا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی وائیلنس جو ہے وہ سٹیج کر کے تو اس کو بانا بنا کے تو اس کو پوسٹ باؤنڈ کر لیں جو کہ ایٹ سیلف اللیگل ہے چونکہ ویڈ دی انٹینشن اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پھر اللیگل ہے لیکن کم از کم اس میں ان کا فیس بچ جاتا تھا لیکن یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس میں ظاہر ہے انہوں نے کسی پہ ریلائے کیا اور وہ انہوں نے کس پہ ریلائے کیا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پاکستان کا فلاڈ گزم کا کوٹ سسٹم ہے اس کو انہوں نے دیکھا کہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں چونکہ ان کے منیسٹرز نے کہا کہ زیادہ زیادہ یہ مسئلہ کوٹس میں جائے گا اور کوٹس میں اگر چلا گیا تو اس پہ اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ جب تک کوٹ کی طرف سے ڈیسیجن آتا اس وقت ہم دوسرے الیکشن انانونس کر دیں گے یا ایون کرا دیں گے کہیں دفعہ اس سے بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا ہے تو اس صورت میں انہوں نے یہ جو ہے وہ ڈیسیجن کیا کہ ہم جو ہے وہ جب الیکشن انانونس کر دیں گے تو ظاہر ہم جاجیز کو بتائیں گے کہ ہم تو الیکشن کرا رہے ہیں یعنی ہم بڑے ڈیمارکریٹ ہیں اور ڈیمارکریزی پہ بھی لیو کرتے ہیں تو پھر جناب جو ہے وہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے جو ہے یہ اس طرح کا ڈیسیجن کیا اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے لیکن اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ ڈیسیجن ان کا کوئی کتنا زیادہ چلے گا یا نہیں چلے گا یہ کہنا مشکل ہے چونکہ جو جوڈیشل اسٹری ہے پاکستان کی وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں اس طرح کے ماضی میں جو ہے وہ ڈیسیجن ہوتے رہے ہیں اور ماضی کے ڈیسیجن کو بنیاد بنا کے ہی تو وہاں کا سارا عدالتی جو ہے وہ کام چلتا ہے تو اگر آپ کے پاس آٹھ دس پریسیڈنٹس ہیں فار اگزمپل جو ہے وہ آپ دیکھیں پے در پے وہ جس کو آپ نظریہ ضرورت کہتے ہیں مول ویتمیز الدین کیس سے لے کے دوسو کیس نسرت بوٹو کیس بینظیر بوٹو نواز شریف کے دونوں کیس جو ہیں زفر علی شاہ ورسیز فرڈریشن آف پاکستان اور نواز شریف کا جو کیس تھا دونوں یہ چاروں پانچ کیس جو تھے اس میں لیجسلیچر کو ڈسمس کیا گیا معاملہ کوٹ میں گیا تو کوٹ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ کہا کہ اب اتنی دیر ہو گئی ہے کہ ہم اس کو ریبرس نہیں کر سکتے تو اس کو سامنے رکھ کے جو بھی ان کا جو ہے لائر تھا اس نے پورا تھی سے استیار کیا کہ ایکزیکٹلی یہی ہوگا کہ جب جائے گا کوٹ میں تو کوٹ یا یہ کہے گا کہ ہوا غلط ہے لیکن ہم ریبرس نہیں کر سکتے یا پھر یہ کہے گا کہ یہ نظریہ ضرورت کے مطابق صحیح تھا چونکہ سازش ہو گئی تھی جو کہ ایک بہتی تصوراتی قسم کی خیالی قسم کی سازش جو ہے وہ انہوں نے کوک کی تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بال جو ہے وہ سپریم کوٹ کے پاس ہے کہ کیا سپریم کوٹ نے کوئی ایسا ڈیسیجن کرنا ہے یا کر سکتے ہیں وہ یہ کپاسٹی ہے یا جرت ہے یا ویل ہے کہ وہ کہیں کہ یہ سب انکانسٹیچوشنل ہے اس کو ریورس کرو اور گو بیک ٹو دو بوٹ آف نو کانفیڈنس اور وہاں سے سٹارٹ کرو تو اگر یہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ڈیمارکریسی کے سروائیول کے کوئی چانسیز ہیں لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے جس کے زیادہ چانسیز مجھے لگتے ہیں چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو یہ سنڈے کوئی کر دیتے اس کی انکانسٹیچوشنل ایٹی پہ یا ایرگولیریٹی پہ یا ایلیگل ایٹی پہ یا ایمارل ایٹی پہ کوئی 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 نہیں لائر کر سکتا جو بھی کوئی سوچنے والا بیسے وہ جو ہوتے ہیں نا وہ چیزوں میں وہ نکالنے والے وہ بے شارع کچھ بھی دلائل دے سکتے ہیں لیکن کوئی آدمی جو دیانتداری سے سوچتا ہے وہ اس بے آرگیو نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی درست اقدام جو ہے وہ ہوا ہے چونکہ یہ سارا کیس کیا ہے کہ جو ڈیپیوٹی جو ہے وہاں کی پارلیمنٹ کا اس نے جو ڈیسیجن کیا ہے اس کے بیسیز کیا تھے اور اگر وہ بالکل درست بھی تھے مثلا اس کے پاس یہ پروف بھی تھا کہ کوئی سازش میں یہ لوگ انوالو ہیں تو پھر بھی یہ اس کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ خود ہی جاج بن کے ڈیسائیڈ کر لے کہ ایک سازش ہوئی ہے جس کا میرے پاس پروف ہے اس لیے میں نسمس کرتا ہوں اس کو وہ پوری پروسیڈنگ کرنی پڑتی ہے وہ دونوں پارٹیز کو سنتا جس میں حکومت بھی تھی اور عزب مخالف بھی تھی ان کی دو چار تقریریں ہوتی وہ اپنی معروضات پیش کرتے کہ یہ سازش کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے کوئی ثبوت سامنے لائے جاتا کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی کوئی چیز ہوتی تو پھر بھی چلیں ہم کہتے ہیں کہ جی چلیں کو بات ہو گئی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں صرف ایک صورت میں اس کا فیصلہ جسٹیفائیبل ہو سکتا تھا کہ اگر کوٹ کی طرف سے دیسیجن ہوتا کہ یہ سازش ہوئی ہے اور یہ یہ لوگ اس میں انوال بھیں اس کے پیچھے قطن کسی سپیکر کو یا جاج کو کسی بھی چیکس کو دنیا میں یہ اختیار نہیں ہے کہ خود ہی بیٹھ کے عجیب و غریب طریقے سے جناب عجیب و غریب چیرہ بنا کے تو دیسیجن کر کے اٹھ کے باگ جائے یہ تو یہ تو جناب یہ جو کریمینل دنیا میں انڈر وارڈ جس کو کہتے ہیں اس میں بھی اس طرح لوگ آر بیٹریری نہیں کرتے اس میں بھی وہ جو ان کے پارٹنرز ہیں یا اسوسی ایٹ ہیں یا جو لوگ ان کے شراکتدار ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ڈسکیشن ہوتی ہے آرگومنٹ ہوتے ہیں چیز ہوتی ہے یہ تو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں یہ پہلا ایک کیس سامنے آیا ہے دنیا کی تاریخ میں جی آپ نے بشین صاحب کہا کہ سپریم کورٹ نے اگر جسیئن کرنا ہوتا اور میرا بھی یہی خیال ہے تو وہ شاید سندگی کو ہو چکا ہوتا لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بہت ہی گمبیر ہے اور جو الزام لگایا گیا وہ یہ ہے کہ جی فورن سادش انوال ہے اور بڑا ہی وہ مزاکہ خیز الزام ہے اور عمران خان خود ماضی میں جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے دنیا بھر کے ایمبیسیڈر سے ڈپلومیٹس سے ملا کر کے تھے یہ ایک روٹین ہوتی ہے ڈپلومیٹس کا کام ہی کنٹیز میں جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ پالیٹیشن سے انفلونسر سے ملا جائے اور جانا جائے تو اب صورتحال ایک تو ملک کے اندر جو بنی ہے وہ تو بنی ہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی خبر آئی کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں چونکہ پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے جب تک نئی سرکار نہیں آتی ہم پھر نئے انداز میں بات کریں گے تو اس اینگل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی اس اینگل کو بھی یہ بنا کے پیش کریں گے کیونکہ بنیادی طور پہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ ایم پراپر ڈیل تھی اور وہ پاکستان کے عوام کے مفادات کے بلکل بریکس تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس ڈیل کو وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی عوامی فورم پہ ڈیبیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے چونکہ ظاہر ہے کہ جس طرح چائنیز کرزے پہ ایک سوال اٹھا اور وہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنا اور کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس کے سٹیٹس اور اس کی ساری ٹرمز اور کنڈیشن جو ہیں وہ ڈسکس کر سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کنڈیشنز جو ہیں اس کی واپسی کے اس پہ انٹرسٹ کتنا لگے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوسچنیبل ہیں اور کہیں بھی آپ جب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کوئی مارلز گراؤنڈ نہیں ہے بلکہ کوئی ایک قوت فائننسنگ کے ذریعے دوسرے ملک کو یا کسی بھی شخص کو یا ایک سٹیٹ کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے تو اسی لیے انہوں نے اس کو ایک سکریسی کے پردے میں رکھا اور انکار کر دیا کہ چائنہ کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہے ہم اس کو کسی طریقے سے ڈسکلوز نہیں کر سکتے اب یہ بات آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کا رویہ سکریسی کا ہی رہا ہے اور انہوں نے کہیں بھی کلیر لی عوام کے اندر ٹرمز اور کنڈیشنز انٹریس ریڈ کتنا ہے آئی ایم ایف کی جو شرائطیں مہنگائی کے حوالے سے وہ ساری چیزیں ان کو انہوں نے ایک طرف رکھا نے جو ہے بند کر دیا اور اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں لیکن اس میں وہ کہیں گے کہ اس میں چونکہ امریکہ کے ساتھ ہماری لڑائی ایک نئے فیض میں داخل ہو گئی امریکہ کے ساتھ ان کی لڑائی نئے فیض میں گزشتہ کئی سالوں سے ہے جب انہوں نے بیانات دیئے یا امریکیوں نے بیانات دیئے کہ ہمارے ساتھ دوخہ کیا گیا یہ ٹرمپ کے زمانے میں کھل کے سامنے آیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا دوخہ ہوا ہے آپ لوگ ہم سے پیسے بھی لیتے رہے اور ہمیں گالیاں بھی دیتے رہے اور مادد بھی جو ہے وہ انجاہدین کی اور تالبان کی کرتے رہے تو اس کے بعد جا کے جو ہے وہ پرائم نیسٹر نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر کے اس کو اپنی زندگی کے بڑے کارنہوں میں سے ایک قرار دیا اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ڈیل ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اور ورلڈ بینک کے ساتھ بھی اور دنیا ساری جانتی ہے کہ دونوں جو ادارے ہیں یہ یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کی مرضی کے بغیر ان کی کنسنٹ کے بغیر اور ان سے پوچھے بغیر پری اپروول کے بغیر دنیا میں کسی ملک کو کوئی کرزہ نہیں دے سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا فائل ہی نہیں کھول سکتے ان کا ایک میکانیزم ہے ان کو وہ ظاہرہ چلتے ہیں تو ایک سسٹم کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں ان پر بہت بڑا انفلوئنس ہے یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف سے کتنا کرتا یہ لے چکے ہیں ابھی جون میں جو ان کو کسٹ ملی ہے بولڈ بینک سے کتنا لے چکے ہیں لیکن میرے خیال میں امریکیوں کی یہ بات بڑی عطق صحیح ہے کہ اب چونکہ انہوں نے کھا پی گئے گالیاں دینی ہیں اور اپنی عرکت سے باز آنا نہیں ہے تو اس لیے اب یہ یہ کریں گے کہ نہیں جی وہ کرزے ہم نے پتہ نہیں کیسے لے لیے تھے انہوں نے تو دینے ہی نہیں تھے چونکہ امریکہ ہمارے خلاف تھا اور اس کا اب ثبوت یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ بند کر دیا علم کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی بھی ملک سے جب ڈیل کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کے لیے وہاں سٹیبل ایٹی سب سے بڑا کوسچن ہے کہ کیا حکومت میں سٹیبل ایٹی ہے آپ خود ہی جو ہے ان کانسٹیوشنلی اپنی پارلیمنٹ کو دھکے مار کے باہر نکال کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور پھر جناب جو ہے اس کی ریمیڈی آپ دیکھ لیں کہ کوئی نہیں ہے کوئی اس کی ایکسپلینیشن کوئی نہیں ہے تو آپ آئی ایم ایف سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کس لیے کانسٹیو رکھے گا جب تک کہ آپ کے بس اور خود جو پرائیم منسٹر کی اپنی اس وقت جو ہے وہ لیگل پوزیشن ہے وہ کوسچن ایبل ہے چونکہ جس طریقے سے وہ ظاہر ہے پارلیمنٹ ڈسمیس ہو گئی ان کا اپنا نوٹیفکیشن آگیا تو اب وہ پریزیڈنٹ کے بھی آپ پہ یعنی وہ اس کا ایک اپائنٹڈ نمائدہ آپ سمجھ لیں تو آئی ایم ایف کیا پریزیڈنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے اور اگر پرائیم منسٹر سے کرے تو کیوں کرے جب وہ خود اپائنٹڈ ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے تو اس سیچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ کریٹیکل سیچویشن پیدا کر دیا عوام اور ملک کے لیے چونکہ ہوتا یہ کہ اس طرح کی لڑائی میں آخری جو نقصان ہے وہ عوام کو ہوتا ہے جو ہوگا اور یہ جو کرزے وغیرہ کا ایشو ہے ظاہر ہے جو بھی انہوں نے ایک سیٹنگ بنائی ہوئی تھی چلنے کی وہ درمیان میں ڈسرپٹ ہو گئی تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے اس سے جو ہے وہ ڈیل کریں گے بشانی صاحب آپ نے پیچھے کہا کہ پاکستان کی ہائر کوٹس کا اس طرح کے پلٹیکل کرائسس پر جو ڈسیجنز ہیں ماضی کے وہ جو پریسیڈنٹ ہے وہ کافی کانٹروورشل ہے تو اس ساری صورتحال میں اب پی ٹی آئی کے حامیوں کا یہ کہنا کہ دیکھئے ہم نے کہا کچھ تھا اور کر کچھ دکھایا یہ ہم نے بہت عظیم کارنامہ کیا ہے ہم نے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سجی دکھا کہ پنجابی کا ایکسپریشن ایک کبی ماری ہے وہ ہم نے یہ کر کے بہت ہی عظیم کام کیا ہے تو اس عظیم کام سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا اور ان کی اپنی پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی طرز عمل ہے یا ٹیکٹس آپ کہہ لیں یا پالیسی کہہ لیں ان کی جو بھی کہہ لیں اس کی آپ اخلاقی حیثیت دیکھیں اور اس سے آپ انداز الگائیں کہ آپ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یعنی دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں کوئی شخص جس کے اندر کوئی جو تھوڑا بہت وزڈم اکل کوئی انسانیت ہے وہ اس طرح کی عرکت تو کر ہی نہیں سکتا چونکہ پارلیمنٹ کوئی گیم ہے کھیلنے اور دوسرے کو ایران کرنے کا کام نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک پراسس ہے اور جب آپ اس پراسس کو اس طرح ڈیس آن کرتے ہیں اور اس طرح کا جو ہے وہ ڈیسیجن کرتے ہیں جس میں کہ ایک ایک قدم پہ ایک ایک وائیلیشن ہے یعنی جتنے کام سپیکر نے کیے وہ سارے جب الیگل ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جب پارلیمنٹ ہی ختم ہو گئی الیگل ہی آپ نے ختم کر دی تو پھر آپ کے بھی سارے ڈیسیجن جو ہیں وہ الیگل ہیں تو اس طرح یہ پوری چیز مثلا ہے بگر کوئی جاج وہاں پہ جرود کا مظاہرہ کرے تو وہ یہی ڈیسیجن کرے گا کہ چونکہ یہ سارا پراسس ان کانسٹیچوشنل ہے اس لیے اس پراسس کے نتیجے میں جو بھی آرڈرز ہوئے ہیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا انہوں نے جو بھی نئے اعلانات کیے ہیں وہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں وہ نہیں چل سکتے اس لیے آپ واپس جو ہے وہ سنڈے جو گیارہ بجے جو بھی وقت تھا جس وقت تکی یہ ڈیسیجن ہوا وہاں سے دوبارہ آتھوں میں آگئی ہے جن کی اخلاقی حصیت بہت زیادہ جو ہے وہ زوال تو خیر ایک چھوٹا سا لفظ آجی اس کی کوئی آدھ ہی نہیں ہے کہ جس حد تک آپ ایک پستی میں گر سکتے ہیں اور یہ لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے جب قرارداد پیش ہوئی تھی تو قرارداد کے پیش انہیں سے پہلے ایک چیز دسکس ہو رہی تھی کہ جب آپ قرارداد پیش کرتے ہیں تو آپ کو متبادل پرائم پیش کرنا پڑتا ہے آگے چل کے دوسرے سٹیج میں تو وہ کاؤن ہوگا تو اس پہ ظاہرہ اس بے اختلاف نے شہباز شریف کا نام لیا جو کہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے ظاہرہ وہ ایک الائنز ہے اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان میں سے کاؤن آدمی جیت سکتا ہے یا زیادہ ڈیزرونگ ہے یہ ان کا پرابلم ہے لیکن اس وقت بھی ترزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ان لوگوں کو مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری حکومت جا رہی ہے ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف جو آخر میں آپ سے میں اس پر بھی کومنٹری لینا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو لیبرل رائٹرز ہیں اور جو ڈیموکریسی پر بلیو کرتے ہیں ان کو سنڈے سے آج کے لمحے تک یہ امید تھی کہ کچھ نہ کچھ سسٹم جو ہے کوئی ایسے ایکشن لے گا کوٹ ایکشن لے گی اور ایون اسٹیبلشمنٹ ایکشن لے گی کہ جس سے یہ جو غیر قانونی کام کیا ہے عمران خان اور ان کی ٹیم نے اس کو ریورس کیا جا سکے لیکن اب ہمیں جو اطلاعات پاکستان سے مل رہی ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی ایک اپنی کشم کش اور فائٹ ہے جو ہمیشہ رہتی ہے لیکن کچھ کور کمانڈر ایک طرف ہیں کچھ کور کمانڈر دوسری طرف ہیں اور یہ باتیں کھل کے پاکستان کی میڈیا پہ ہو رہی ہیں صرف میں اور آپ ہی نہیں کر رہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے لبرل دیموکریٹ سی پہ بلیو رکھنے والے جو رائٹرز ہیں یا ایکٹیویسٹ ہیں یا پولیٹیکل فورسز ہیں ان کی جو امیدیں تھیں وہ کچھ ضرور سے زیادہ نہیں ہی تھی دیفینیٹلی جی میں سمیتا ہوں کہ جب آپ اگر یہ سمیتے ہیں کہ ان کے اگر اسٹیبلشمنٹ کے اپنے سرکلز میں کسی طرح کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ ایک دائرے سے باہر نکلیں گے ایسی کوئی بات نہیں وہ ان کا اپنی جگہ لیکن جب ملک میں جہاں تک دیمارکریسی یا ایوام کا آکھے انٹائٹلمنٹ ہے یا آکھے اکمرانی ہے یا یہ چیزیں اس پہ انہوں نے کسی طرح کی کوئی اپنے دیفرنسز کو راستے میں نہیں آنے دینا جس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلے یہ تاثر تھا کہ یہاں پہ عدالتیں جو جو بڑا آزاد ہو گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حلقوں کے دباؤ میں نہیں آتا جو کہ ثابت ہو گیا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اس وقت تک باتیں کرتے رہتے ہیں جب تک ان کے اپنے مفادات پہ زیاد نہیں پڑتی جو انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے تو اس سسٹم سے وہ باہر کسی صورت میں نکل لیں کے لئے تیار نہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے ساری اپنے دیفرنس آپ اپنیون کو اب اس قسم کی ایک چیز تھی ایک بہت بڑی وائیلیشن ہوئی ہے اور بہت بلنٹ یہ کام ہوا ہے جو کہیں بھی کسی بھی معذب فورم پہ کوئی بھی شخص کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ایک قرارداد کو ایکسپٹ کر کے ووٹنگ کا ٹائم کر کے یا ڈیبیڈ کا ٹائم کر کر اور اس دوران آپ سارے عربے استعمال کر جتنے کر سکتے ہیں لوگوں کو خریدنے کے بیچنے کے درانے کے دمکانے کے تو اس کے بعد جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا تو آپ واپس جا کہتے ہیں جی قرارداد ہی ٹھیک نہیں ہیں اس لیے آپ گھر چلے جائیں اور یہ کام جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں ایک اتنی بڑی واضح قسم کی مجیرٹی انڈرڈ انڈرڈ انڈی ایٹ لوگ دو انڈرڈ کے قریب لوگ تقریبا جو ہے وہ ان کے پاس اس وقت آگے تھے جب انہوں نے یہ کام کیا تو یہ کام بات ہی سن رہے تھے ثرڈ اپینیون میں بریشتر حمید باشانی صاحب کی اور انہوں نے کھل کر جو پاکستان میں اتوار کے روز ہوا اس پر اپنی کومنٹری دی آپ ٹیک ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور اس پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلپ کر کے آپ ہمیں کانٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی